خوش حمدید دو بجے سے 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 سٹارٹ کے دیکھنا اور آپ یقین کرے دو سے تین ہوگے تین سے ساڑھے چار ہوئے نہ تب جا کے مجھے اچھی رائیڈ ملی مجھے جو پہلی رائیڈ ملی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوگی یہ رائیڈ جو ہے اس کو لے کے جانا تھا بیری اپ ہیزیڈ سے اس کو لے کے جانا تھا جی سیٹلا ٹاؤن کمرشن مارکیٹ اور یہ تقریباً بیس کلومیٹر کی رائیڈ تھی میں نے اس کو رائیڈ کو پک کیا مینی کی رائیڈ تھی اس کو میں نے آفر دیا زیادہ اس کو میں نے گیارہ سو ساٹھ بولا جی رائیڈ مانگی میں ان کو لے کے آگیا ٹھیک ہے سیٹلا ٹاؤن سیٹلا ٹاؤن میں لے کے آیا جی گیارہ سو ساٹھ روپے میں ٹھیک ہے آپ یقین کریں میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے میں نے فیک رائیڈ ڈال دی میں نے فیک رائیڈ کھاں کی ڈال دی جی سٹیڈیم روڈ کی آپ یقین کریں آپ یقین کریں کہ میں نے رائیڈ ڈالی بیری افیز ایڈ سے سٹیڈیم روڈ کی ٹھیک ہے وہ ٹوٹل جو کلومیٹرز منتے ہیں نا اب سٹیڈیم روڈ آپ کو پتا ہے اگر پنڈیس سلامباد میں لاتے ہیں کہ آپ کو سٹیڈیم روڈ جانے کے لیے سیٹلا ٹاؤن سے ہو کے سیدھا جانا پتا ہے مریڈ روڈ مریڈ روڈ سے آ رہا ٹھیک ہے اب مطلب جہاں سیٹلا ٹاؤن میں گیارہ سو ساٹھ میں گئے وہاں سے آگے جانا پڑتا ہے تقریباً چار کلومیٹر وہاں پہ سٹیڈیم روڈ ہے وہاں کی میں نے رائیڈ ڈال دی بیری افیز ایڈ سے سٹیڈیم روڈ کی رائیڈ ڈال دی مینی کی رائیڈ ڈال دی اور میں نے فیر ک سٹیڈے گنار والوں کی بات کر رہا ہوں وہ آٹھ سو میں ریڈی تھی اور جو پرانے ڈرائیڈ ہیں جو نئے ڈرائیڈ ہیں ان میں فرق پتہ چال جاتا ہے مجھے ٹھیک ہے نا جب آپ رائیڈ ڈالتے ہیں کسمر بن کے تو آپ کو اس جو ڈرائیڈ آفر دے رہا ہوتا ہے اس کی سائٹ پر شو ہو رہا ہوتا ہے کہ اس ڈرائیڈ نے کتنی رائیڈ اٹھائی ہیں آج تک اور جتنے بھی کم جنہوں نے رائیڈے اٹھائی تھی نے جو نئے ڈرائی دے رہے تھے جو زیادہ ڈرائیڈے اٹھا چکے ہیں پرانے ڈرائیڈ ہیں جن کو پتا ہے گاڑی کا بھی کام ہوتا ہے گاڑی کے کام ہوتے ہیں صرف پیٹرول نہیں ہوتا تو وہ اچھا فیر دے رہے تھے وہ کم سے کم بارہ سو رویہ بور رہے تھے بارہ سو ساڑھی گیارہ سو اس طرح گیارہ سو اتنا فیر دے رہے تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کام بورڈ ڈاؤن ہو چکے ہیں ابھی کتنے مجھے ویٹس ایپ پر میسیج آ رہے ہیں وہ کہ دائی گاڑگی ہے کہ کام ہے لیکن تھوڑا ہے اور جو تھوڑا کام ہے اس پر ہمیں ہمیں کسٹر pref بھی تہاں ہوتا ہے وہ سوڑا چاہیے اس پ پہ اگرہے آپ بھی تگزمہ کر سیوڑے پر جانے گا جھانے گا ہے elasticity جو پارک ہے جوائی لینڈ ہے وہاں تک میں جاتا ہوں تو میں ساتھ سو لیتا ہوں مطلب آٹھ سو کس طرح جیسٹیفائی ہوتا ہے مطلب کہ آپ بیریہ سے جا رہے ہو آپ آٹھ سو روپیا لے کے جا رہے ہیں چو بیس کلومیٹر کے تو اس کم فیر میں اس وجہ سے کام جو ہے اسٹم بلکل ڈیڈ ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے اسٹم کام اسٹم کام کرنے کے کوئی فیدہ نہیں ہے آج میں نکلا ہوں کام ابھی مطلب کہ آپ دیکھیں میں مجھے اچھی رائیڈ ملی ہے تب میں آیا ہوں میں بیریہ فیز ایڈ سے سیٹلا ٹاؤن کی ہے بیس کلومیٹر کی رائیڈ تھی گیارہ سو ساٹھ روپے میں پھر وہاں سے مجھے رائیڈ ملی یہاں پہ مسیار روڈ کی ٹھیک ہے تو یہ تقریباً گیارہ کلومیٹر کا رستہ رہا ان کو میں ڈراؤپ کی ہے میں نے چھے سو روپیاں سے لیے آپ کو رائیڈے مجھے ملے ہیں ٹھیک ہے جب شاپر نہ ہونا تو اچھا فیر مل جاتا ہے تو ویسے تو یہاں سے تو یہ لوگ چھے سو میں چلے جاتے لیکن میں ساڑھے چھے سو مانگے اچھا گائز میں نے جی پندرہ میں رائیڈ ٹار کے میں آگے تھا ترنول ترنول میرا چھوٹا کام تھا یہاں پہ ابھی یہاں سے مجھے رائیڈ آئی ابھی اور ان کو لے کے جانا تھا جی بنو بیف بلاو جو ہے ملنگ جان ترنول کے پاس وہاں سے سواری کو لے کے جانا تھا گیارہ بارہ کلومیٹر کا راستہ رہا جی لیون تو میں نے ان کو فیر دیا ساڑھے پانسو مجھے رائیڈ نہیں ملی تو اس طرح یہ سیچویشن ہے کہ آپ کو کم پیسوں میں بھی رائیڈ نہیں مل رہی ایک گھنٹہ ترنول میں ضائع کرنے کے بعد اب میں ہستہ ہستہ جو ہے چھبیس نمبر کی طرف جا رہا ہوں ترنول میں یہ تھا کہ رائیڈے ویسے کم ہیں ہر جگہ آپ کو بتا ہے ترنول میں بھی تقریباً پانچ شیئر آئیڈے آئی ہیں ایک گھنٹے کے اندر پانچ سے چھ رائیڈ سے ہمارے بھائی ہیں جو ان ڈرائیور چلاتے ہیں وہ خدمتیں خل کر رہے ہیں وہ کسمر فیر پہ جا رہے ہیں تو مطلب کہ سمجھ سے باہر ہے اب کسمر نے جو ہے میں نے خود بھی رائیڈ ڈال کر دیکھا ہے ترنول سے جی لیون کا جو فیر بنتا ہے وہ جو کمپنی میں جو بتا رہی ہے وہ پانچ سو سے میں جا رہے ہیں مزید میں نے 30-40 منٹ ویسٹ کیا ہے چھ بیس نمبر میں نے چھ بیس نمبر سے مجھے کوئی رائیڈ نہیں ملی ابھی مجھے ایچ تھرٹین سے رائیڈ ملی ہے اور میں ان کو ابھی جا رہا رہا لکیشن پہ تر قدیباً چار کلومیٹر دور جا رہا ہوں اور رائیڈ اچھی تھی فیر اچھا رہا اس لیے میں رائیڈ ایکسپٹ کی اور مجھے مل گئی میں نے کسمر فیر پٹھائی ہے تو اب یہ سین ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ مجھے مجھے رائیڈ ملی ہے یہ رائیڈ گو ہے ٹھیک ہے نہ ایسی ہے نہ مینی ہے کافی بھائی پوچھتا ہے رائیڈ گو کیسی ہوتی ہے رائیڈ گو وہ ہوتی ہے جس کے اوپر نہ مینی لکھاؤ اور نہ ہی ایسی لکھاؤ ٹھیک ہوگئے تو یہ رائیڈ گو سی میں نے کسمر فیر پر پک کی ہے اور لندلہ مل چکی ہے مجھے ابھی جا رہے ہیں اس کے لوکیشن پہ وہاں سے ان کا سمان ہے وہ لے کے سیوک سینٹر جاتے ہیں انہوں نے بولا ہے وارٹر ڈسپینسر ہے وہ لے کے جانا ہے یہ ایسی تھرٹین اندر جانا ہے اچھا کہ میں ابھی ہوں ایسی تھرٹین ایسی تیرہ میں اسلام آباد میں اور ابھی ٹائم دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے کسمر کو جانا ہے میں نے نمبر بھیج دیا تھا میسیج کے اندر اور کسمر نے کیا کیا جس نے رائیڈ کیا اس نے مجھے وارٹسپ کیا اس نے مجھے بولا کہ آپ نے اس لوکیشن پہ جانا ہے اور ایک ڈسپینسر اٹھا لانا ہے اور میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں لوکیشن پہ پہ پہنچا ہوں تو جیسے میں گلی کے انٹر ہوا ہوں تو انہوں نے جو ہے نا مجھے دوبارہ میسیج کیا مجھے کسمر نے میسیج کیا آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا ان کو شو نہیں ہونے دینا جن سے آپ ڈسپینسر لینے جا رہے ہیں کہ آپ میں ڈرائیور والے ہیں تو یہ بات مجھے تھوڑی سی عجیب لگی خیر میں نے اگنور کر دی میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بات ہوگی تو ان کی لوکیشن پہ کھڑی کر دی دن میں جو ہے نا پھر ویٹ کرنے لگیا تھوڑی دوری دو لڑکے باہر آئے اور انہوں نے جو ہے نا ڈسپینسر اٹھایا وہاں انہوں نے پھر موبائل میں لگ گئے تو میں نے کہا یہ آپ سے رابتا ہوا کہتا ہے ہاں جی ہم نے بھیلی نیا ڈسپینسر کھڑا ہوگے میں نے کہا اچھا ٹھیک انہوں نے ڈسپینسر گاڑی میں راگ دیا اب وہ مجھے نہیں جانے دے رہتے ہیں مجھے کہتا ہے آپ تھوڑا سا وی پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی تو سچویشن یہ تھی کہ وہ جو جس نے مجھے رائٹ کی تھی جس کسمن نے اس نے جو ہے ان کو آن لائن پیمنٹ کی تھی کہ ڈسپینسر آپ اس ڈرائیور والے کو دے دو اس گاڑی والے کو ٹھیک انڈرائیور والا نہیں گاڑی والا آیا اس کو آپ دے رہو ڈسپینسر پیمنٹ میں آپ کو آن لائن بھیج رہا ہوں ٹھیک ہوگے تو میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا جی وہ انہیں ڈسپینسر بھی رہا دی لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیمنٹ جو ہے ن میں ہاتھیکہ کے حد ان کی بینک سٹیٹمنٹ میں شوئے ہمارے ہیں ہسٹری ہے ہمارے اس میں ہاتھ роботу کی اکاز Smack کی اس میں شوئے ہی ہمارے کے دو اس میں بھی جب اجاہی verbs یاد ہے ڈسپینسیں گیا پہ پیرار اس میں بے گئی سکرینشاڈ اس نے مجھے رائی کس کرنچ کرنیا ہے اس نے کشمل کی بھیج دی اس نے نکہ آپ کو پیسے پیج دیا اس نے اپکا سکرینشواڈ میل گئے پیمنٹوس کا تص� میں تو سمجھ گیا ہیں اور شراworking اور اس سے پورا خوایا ہوں ٹکی کے دوز می secondary س سکیم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اسے ڈسپینسر لینے گئے وہ آگے سے مجھے بولتے ہیں بھائی یہ تو اس بندے نے تو ہمارے ساتھ پہلے بھی سکیم کیا ہوا ہے اس نے پہلے بھی ہمارے سے کچھ چیز خریدی تھی اور اس نے دوسرے نمبر سے ہمارے ساتھ سکیم کیا تھا واتس اپ پہ اور یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کی پوری چیٹ پڑھی بھی ہے اور انہوں نے مارے سے پہلے بھی اسے سمان خریدہ تھا اور انڈریور والے کو بھیجا تھا اور سمان اس کے بعد اس نے ہمیں ایک فیک رسید بنا کے بھیج دی کہ میں نے آپ کو پیسے دے دی ہے اور ہم نے سمان بھیج دیا اور ہم نے کہا آ جائے گا بھئی شاید بینک کا کوئی نیٹرک کا ایشیو ہو کہتا آج ہمیں پیسے نہیں ملے کہتا رمضان کا ملے گئے رمضان میں بھی یہ رمضان گزر ہے اس میں مارے سے سکیم ہوا ہے تو میں نے کہا بھائی جان آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے یہ بندہ پہلی آپ کے ساتھ سکیم کر چکا ہے بیس ہزار پہ کا کہتا بیس ہزار کا سمان تھا میرا اس نے مجھے بولا میں بیس ہزار بھیج دی ہے مجھے نہیں ملے کہتا بیس ہزار میں نے کہا بس بات ہتم میں نے کہا ایک کام کرو میں نے کہا آپ کی بات دو اپشن ہے یا تو آپ ڈسپینسر اٹارو اپنے گھر میں رکھو مجھے جانے دو اللہ آف ہے یاد دوسرا یہ ہے میں آپ کے لئے یہ کر سکتا میں نے کہا اپنے یہاں سے لڑکے پکڑو ٹھیک ہے یا کوئی پولیس والا ہے جاننے والا اس کو بٹھاؤ میرے ساتھ چلو میں ڈسپینسر جا کے ڈیلیور کرتا ہوں آپ کا ٹھیک ہے وہاں جا کے اس بندے کو آپ پکڑ لو بات کرتا ہوں میں نے کہا آپ کا بیس ہزار بھی ریٹرن ہو جائے گا جو آپ کا بیس ہزار کی چیز نقصان ہوئے وہ بھی آپ کو پیسے دے دے گا خیر انہوں نے کیا کیا کہتا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے پھر اپنے والد صاحب کو بلالی دو لڑکے تھے آپ کے ساتھ میں ویڈیو لگا دوں گا میں نے کی ویڈیو منائی یہ دو لڑکے تھے انہوں نے اپنے والد صاحب کو بلالی ہے والد صاحب آئے ان کے وہ آئے ساتھنا ایک لڑکے کو لے کے وہ پلیس والا تھا اس کو لے کے آئے تو اس نے ساری بات کوچھی ہے سمجھے پھر اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جی پھر اس نے پلان منایا ہے اس لڑکے نے اس نے بولا ہے بھئی میں سیوک سینڈر میں جو پلیس آلے ہیں ادھر کوئی رابطہ نکالتا ہوں وہاں جا کے ان کو بلالیں گے ہم اس بندے کو پکڑ لیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جی کرتے 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 بھائی جانا ایک گھنڈہ گزر گیا وہاں کھڑے رہے وہاں بھی آ گیا وہاں پلیس آلے آیا مجھے پوچھتا ہے جی اس کو نکالو میں نے کہا کیا ہوگے کس کو نکالو میں تو ادھر انڈرابر والا ہوں تو اس کو پھر سمجھایا اس کو علاق سے سمجھایا وہاں کچھ بڑا ساتا وہ اپنی طرح سے سمجھدار بنا آکھے ممارا تھا خیر اس کو سائے ستوری سنائی وہاں بھی آگے سے چواری تھا ٹھیک ہے خیر ہم نے پھر ادھر سے کھڑے رہے اس نے پھر اور بھی ٹائم ویسٹ کیا کرتے کھڑا تھے بھائی جان ڈیڑھ گھنٹے سوپر ہو گیا اب ادھر سے جس بندے کو میں نے ڈیلیور کرنا تھا سمان جس نے رائیڈ کی تھی اس کو شک پاڑی گیا اس نے بھائی جان بولا ہے کہ پہلے تو کالیں اٹھا رہا تھا میں اس کو گئر تھا یار سا جی اب جلدی کرو میں کپ سے کھڑا ہوں وہ مجھے کھا کے سی کہتا ہے کہ بھائی میں آپ ایکسٹر پی کر دوں آپ یہ سمان لے کے آنا آپ ویٹ کرو ٹھیک ہے نا میں بھی لگا رہا میں نے کہے ٹھیک اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں تو میں بھی اب ساتھ ان کی ہلپ کر رہا تھا کرتے کر رہا تھے بھائی جان اینڈ میں اس بندے کو شک ہو گیا اس بندے نے اپنا نمبر شمر بند کر دیا اب وٹس ایپے بھی کال نہیں اٹھائی میں ڈریکٹ کال کروں تب بھی نہ اٹھائے بھائی بندہ مجھے سمجھ لگا میں نے کہا بھائی جان ام نی ہو رہا اچھا 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 پولیس سالا مجھے ایک اور ایسے چھو آیا وہ ایسے چھو آیا اپنے وہ باندھ رہا تھا بڑا سمجھڈار مان رہا تھا ٹھیک ہے نا کہ میں اس کو لنگ رہا تھا کہ میں جو ہوں نا میں اس بندے کو ملے وہاں تو مجھے ایک تک کہتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ دینا چاہیے میں نے کہا کون سے دوست کہا یہی جو ہے میں نے جواب نہیں دیا میں نے چپ ہو گیا میں نے کہا یہ جو ہے نا جان کے جو ہے نا چسکے لگا رہا ہے مزے لے رہا ہے پلیس سالا میرے ساتھ ٹھیک ہے نا اب یہ کسی طرح سے اپنے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سمجھڈار ہوں میں بہت پرانا پلیس سالا ہوں تو میں اس کے آگے کھانیے ڈالوں گا تو یہ جو ہے نا شاید اس کے ساتھ ملا ہوگا تو یہ بول پڑے گا پرشان ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس نے کیا کیا میرا ای ڈی کارڈ اور میری گاڑی کی کوپی مانگی انہوں نے وہ چیک کی وہ چیک کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں بھئی اس کو ہم لے جاتے ہیں لڑکے کو اگر یہ اس لڑکے کو نہیں ڈھونڈ کے دیتا ہمیں میں چکڑا کہ کھڑا میں جواب ہی نہیں دیا وہ آپس میں باتیں گا رہے میں نے جواب ہی نہیں دیا میں نے کہا مجھے سمجھ لگ گیا یہ آپ جان کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب بلیس آلے آپس میں باتیں گانے لگے بھئی ہم نہ اس کو بولتے ہیں بھئی یہ اگر بندہ میں وہ پکڑ کے دیتا ہے ٹھیک ہے ورنہ ہم اس کو پکڑ دیں میں نے جواب نہیں دیا میں نے ان کو دکھایا ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں آپ کی بات ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں نے کہا یہ جو ہے اب آپس میں باتیں گے اور یہ مجھے جو ہے آپ پریشرائز کر رہے ہیں کہ میں اگر چور ہوا تو یہ بولے گا میں نہیں بولا میں بول سکتا تھا کہ نہیں یہ کیا کر رہا بھئی ایک تو میں نے بھلائی کی ہے آپ کے ساتھ آپ مجھے اندر ڈالو گے میں نے کچھ نہیں بولا میں چکتا کھڑا رہا ٹھیک ہے پھر دو پلیس والے تھے جو ایک ڈرائیور تھا اور ایک وہ پلیس والا جو پہلے آیا تھا اس کے ساتھ اس نے بولا اس کا کوئی قسوم نہیں ہے اس کو تو بھیجونا بس بات ختم ہوگی اب وہ اس کو پتا چل گئے میں نے کہا بھائی میں نے بولا ہے اس کو پتا چل گئے ہے آپ پہلے جاتے ہیں دو گھنٹے صاحب ادھر کھڑے وے باتیں کر رہے ہو کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں عجیب ادھر کی پلیس ہی پاکستان خیر ادھر کی پلیس ہی بڑی سلو ہے قسم ہدا کی یہاں پہ بندہ آپ کو بلا رہا ہے بھائی آپ میرے ساتھ فوراں فوراں بیٹھو ساتھ چلو اس بندے کے سامنے جو بھی سامنے آتا ہے اس کو پکڑو یہ ادھر لمبیاں لگا رہے ہیں نہیں جی یہ نہ ہو کوئی اور بندہ ہو آگے میں نے کہا جو بھی ہو آپ پکڑو جو بھی آگے سامنے آتا آپ اس کو پکڑو وہ آگے کا رستہ بتائے گا خیر یہ لگے رہے ہیں انہوں نے دو گھنٹے بھائی جان میرے زائع کیے اپنے بھی دو گھنٹے زائع کی ان لوگوں نے ان پولیس آلوں نے ٹھیک ہے کھڑے رہے کچھ بھی نہیں میں نے کہا آپ جی کیا کرنا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پہ کام کرو جی آپ جانا جاؤ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا گھاڑی کی کوپی لی ان سے اپنا آئیڈی کار لیا اور پھر اس کے بعد انہیں میرے آئیڈی کاری تسریلے لی پھر اس کے میں چپکائی دیلی مدل لے رو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد خیر میں نے کہا نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے بھی کال کمانی ہے تمہارے یہ دور پتا چل دے گا کہ تم لوگ اس کو بسا رہے ہیں درائیور چلا تو اس کے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم ڈرائیور سمجھ کے تم جانا ڈال دو گے ٹھیک ہے ہماری بھی پچان ہے مجھے تم بسا رہو میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں تم لوگوں کو تم لوگوں کی آج رات میں حرام کروں گا خیر وہ پھر انہیں دیکھا یار یہ بچہ جانا محصوم ہے میں اب ہی گنور کر رہا ہوں میں معصوم بن کے کھڑا رہا رہا نام سے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سمجھ آتی ہے کیا گیمیں چاہ رہی ہیں ساتھ سال سے ٹیکسی چلا رہے ہیں ہر طرح کے بندے سے ملے ہیں پتا چلتا ہے ہمیں ٹھیک ہے نا کس کے ساتھ کیسے سامنے کھڑا ہونا ہے تو مزاق نہیں ہے تو خیر سے انہیں مجھے میری گاڑی کا مجھے ایڈی کار دیا گاڑی کا کوپی تھی واپس اس کے بعد کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ پھر چلے جائے میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں میں نے کہا میں تو آپ لوگ کی ہیلپ کے لیے کھڑا تھا میں نے کہا میرا تو نقصان ہوگی میں دو گھنٹے سے آپ لوگ پس کھڑا ہوں میں نے کہا میرا نقصان ہوا ہے خیر سے تو میرا یہ سٹوری سنانے کا یہ مقصد تھا آج کل یہ گائی سکیم ہو رہے ہیں لوگ دیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہوتا کہ وہ جب سمان گاڑی میں رکھوا دیتے ہیں پھر وہ ان کو ایک فیک رسید بنا کے بھیج دیتا ہے بندہ فراڈیا جو ہوتا ہے وہ ایک فیک رسید بنا کے بھیج دیتا ہے اور وہ جو جس کا سمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میرے پاس تو ابھی شو نہیں ہو رہا اور یہ جسے پھر انڈریور والا آپ کو پتا ہے وہ تو شوڑ ڈالتا ہی ہے کہ بھئی لیٹ ہو رہا ہے میں نے جانا ہے لے کے سمان تو وہ بھی شوڑ ڈالاتا ہے وہ بندہ جس کا سمان ہوتا وہ بچارہ سمان دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب انڈریور والا بیچ والا وہ کچھ نہیں ہو دوسرے تو کیا بتا ہے وہ تو سمان لیتے ہیں آگے ڈلیور کرتا ہے اپنے پیسے لیتا ہے خوشی خوشی نکل جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سے سکیم ہو رہے پہلے بھی میں نے ایک سکیم کے بارے میں جو ہے گروپ میں بتایا تھا لوگوں نے بولا تھا کہ پرانا سکیم ہے میں جانتا ہوں یہ پرانا سکیم ہے بہت پرانا سکیم ہے یہ جب کلیم آئی تھی اس ٹیم سے سکیم چار رہا ہے یہ والا جو میں نے پہلے اپلوڈ کیا تھا اور ابھی میں نے اس لیے میں نے جو ہے اپلوڈ کیا کیونکہ میں اس سے لاغنگ نہیں کرتا اب اس وجہ سے میرا بھی نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے میرے خواہد ہے اس بیچ اس دوران صرف میرا نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے اس دوران میرا نقصان ہوا ہے میرے دو گھنٹے بیست ہوئے ہیں میرا پیٹرول ضائع ہوا ہے میں چھبیس نمبر سے اچھارٹین گیا وہاں پہ دو گھنٹے میرے ضائع ہو اس کے بعد لیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے رائے نہیں ملی ٹھیک ہے بارہ بچھکے تھے وہاں سے نکلتے وقت بارہ بچھکے تھے ڈوست ہم کوئی رائے نہیں ملی اب میں دیکھیں خالی بہریہ ڈاؤن آگیا ٹھیک ہے اس پر نقصان میرا ہوا ہے آج میرا نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے نا پیٹرول کا نقصان ہوا ہے میرے ٹائم کا نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے میں خالی گھر جا رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا اور میں نے رائے خود سے کنسل کر کے گئے ہوں اب مجھے کمیشن ملے گا کمیشن کٹے گا نہیں کٹے گا ریفنڈ ہوگا نہیں ہوگا وہ مجھے نہیں پتا ٹھیک اچھا گائز آج تو میں ٹوٹل ٹوٹل ارننگ میں نے کیا تقریباً گائز پچیسو روائے گی ٹھیک ہے اور میری گاڑی جو ہے چل چکی ہے تقریباً اب دیکھ سکتے پچیسو سرکھ کمایا ہے اور یہ میری گاڑی چلی ہے نائنٹی ون کلومیٹر اور اس کیم کی وجہ سے میں آج رائیڈے میں نہیں اٹھا سکا میں ایڈ ٹھارٹین سے لے کے چھپیس نمبر سے لے کے یہاں بیری آفیز ایڈ سنگ میں خالی آیا ہوں اور اب یہ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں جو تھا نصیب میں مل گیا ٹھیک ہے نا باقی انشاءاللہ اس کا کوئی اللہ جو ہے نا انشاءاللہ اس کے کوئی الٹرنیرڈ انشاءاللہ کوئی مجھے دے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے ٹھیک ہے نا باقی جو میں نصیب میں مجھے مل گئے اور اگر میرا نقصان ہوا ہے تو اس کی بھرپائی انشاءاللہ اللہ پاک کریں گے مجھے ڈبل دیں گے اگر میرا نقصان سو رپیہ کوئی ہوا ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ مجھے اس سے زیادہ دیں گے ٹھیک ہے نا میرا یہ یقین ہے ایمان ہے ٹھیک ہے نا میں پرشان نہیں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ہو گیا اس کام میں اس طرح کی چیزیں لگی رہتی ہیں بڑے بڑے کرنامیں ہوتے ہیں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ تو بس اللہ مزید جانی اور مالی نقصان سے اللہ بجائے بس کہ آپ کا کوئی جانی نقصان نہ ہو کوئی مالی نقصان نہ ہو ایکسیڈنٹ نہ ہو کوئی آپ کے ساتھ ڈکیٹی نہ کرے یا آپ کو کوئی نقصان نہ کرے آپ کی جان کے خطرہ نہ ہو بس یہ اللہ سے دعا کرے باقی یہ ہے کہ اس کام میں خطرہ تو ہے ٹھیک ہے اب کوئی بھی آپ کو رائٹ کر کے آپ کو بلا سکتا ہے آپ کے ساتھ وردات کر سکتا ہے کتنے آج کل مجھے فیس بک میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ورداتیں ہو رہی ہیں جو ہے نا ورداتی ہے وہ کیا کرتے ہیں فیک نمبر لے کے آپ رائٹ کریں گے پھر کپٹن کو بلائیں گے ڈرائیور کو بلائیں گے پیسج جو بھی ڈرائیور سے ملتا وہ لے لیں گے گاڑی بھی لے لیں گے اگر ان کا دل کیا تو بولی بھی مار دیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ سکم آج کے لئے ٹھوڑا اتیار سے گاڑی چلانی ہے آپ نے ایسی جگہ پہ نہیں ja جہاں پہ خطرہ ہو خطرہ کس جگہ پہ ایسی جگہ جو سنسان ہو اگر آلپنڈی اسلامباد میں رہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے رات کو تقریباً مغرب کے بعد آپ کوشش کریں مغرب سے پہلے پہلے اثر کے بعد آپ مجھ جائے کریں روات ٹی چوک یہ جنگی سعیدہ اندر نہ جائے کریں اور بہت سی ایسی جگہیں دمیال چکری ہو گیا اسی طرح آپ غوری ٹاؤن سے آگے بلکل آگے نہ جائے فیز سیون سے آگے اور باقی علی پور چھنڈا پانی اور لیترار روڈ یہ کوشش کریں بیچ بیچ میں رہے بیریہ فیز ایڈ چلے جائیں سیٹلا ڈاؤن چلے جائیں سکیم سری چلے جائیں اور اگر آپ نے رائیڈ گھونی ہے فرص کرے اب یہ فرص کرے میں گھوم رہا ہوں مجھے رائیڈ لینے ہے آپ نے راستے میں گھوڑے نہیں ہو جائے بہت کے لئے بہترین 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 میں گھوم رہا ہے اسلامباد میں ہے بہترین میں ہے رالپنڈی خویڑے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں جیسے آپ یہ یہاں پہ آپ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر تو کوئی بھی آئے گا بائک پہ اور آپ کی چیزیں لے کے آپ سے چلا جائے گا تو آپ نے خوش کرنی ہے مرکیٹ میں جانا یہ آپ دیکھیں لیپ سائٹ پہ مرکیٹ ہے آپ مرکیٹ میں جائیں اندر جہاں پہ تھوڑے لوگ ہوں رش ہو تھوڑا ٹھیک ہے نا جہاں چار پانچ گاڑییں کھڑی ہوں لوگ کھڑے ہوں تو اس جگہ پہ جا کے آپ نے ویٹ کرنا ہے رائیڈ کا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پٹرول بچانے کے لیے آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائے راستے میں روڈ کے سائٹ پہ اس پہ آپ کو خطرہ ہے آپ کی جان جا سکتی ہے آپ کا پیسہ جا سکتی ہے آپ بھی گاڑی جا سکتی ہے تو لہٰذا احتیاط کیا کہ میں کافی گاڑیوں والوں کو یہاں پہ دیکھتا ہوں وہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں سائٹوں پہ اتنی سمسان جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں میں اکثر جا رہا ہوں تو دیکھتا ہوں ان لوگوں کو چاہے دوبار ہو شام ہو رات ہو آپ نے خیال کرنا ہے اکیلی جگہ پہ نہیں کھڑا ہونا باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے سلام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ